مولا لیلی بارگت مولا حسین نے ذری گل چنائی روحہ ماہو بینہم سو دو سو مولوی کا اللہ کھنا دا ویرے تنا نامنے آجے جھوٹھے آنکھوں قرآن دیکھ لفظہ انکار آیا تو ایمان نہیں رہنا قرآن کے اندر روحہ ماہو بینہم حضرت مولا حسین نے جدو جا کے گل کی تی بابا آجے جھوٹھے تمہرے بروک نے اپنے پتر نویں یہ گلہ کیے تیدر تیلی مسکرہ کے برماندرے حسین کی بابا فرمایا سلنا تمہیں بابا سلنا پیا فرمایا عمر سراج الجنہ ہاتھ جوکے بول چھٹھو ہے اے سلامی بھائی لائن دور میری وریوی اچھی آکھ سبحان اللہ عمر سراج الجنہ بیٹا حسین سلائے عمر جنت دا چراغی روشنی انہوں ملیے جنتیوں نے جانے جنہیں جنہیں عمر بھی غلامی کر لی ایک جملہ کے کہلنے کا پھر قرآن دی یاد پڑھنگا توجہ نہ سنو تینوں کی پتا چانے صاحبہ کی جانے حالِ بیعت کی ہے اے وہ ناوے دے مولی لوکوں نے راندے پھر دینے توجہ نہ سنو تینوں نہیں پتا پہلے ان تالیس اللہمہ ازہ لی اسلامی بے عمر بین خطاب موسیقی موسلمان کیا جاندہ سی مومنین سی کیا جاندہ جدو عمر نبی پاک دے گھلاں بنے فرمایا یا آئیوہن نبیوں حس بک اللہ ہوں وما نتابا آگا منال مومنین آئی عمر آیا آئی عمر نبی نا غلام بنے آئی عمر نبی نا غلام بنے آئی جملے نکٹا چلی کر دے میں ایک جملہ بولے آئی عمر آیا عمر آیا لوکو عمر آزور دی غلامی جایا تے مسلمان مومن بن گے مومنین دا لکا ملیا مومن بن گے بس اے نشانی یاد رکھی مومن بھی ایک نشانی یہ گیا جدا مومن ہو گئے تا امر ای فروب تا گناہ ہو گئے کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی آج ویسے نا کرامہ تھے یہاں حکیم صاحب رحمت اللہ نے دی کہ ٹیم میں نہیں ملے آگے تھے داد دے رہے نہیں تھے لیل ہوگے جو بکر بیٹھا ہوگے ککن پہناؤں دے آدھیا دے آج کو کرامہ تھے کو تصرف ہے یہ بات ہی گالے گالے ہوئے جڑی مائے کارنا ہوگے مانے ہی گلت ہوگے کون کہتا ہے کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی 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 ہم تمہیں جدائی ہوگی 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 کون کہتا ہے ہم تمہیں جدائی ہوگی یہ خبر کسی دش مل اڑھائی ہوگی وگتی امیر المومین سینہ وروکی آدم رضی اللہ کتابہ پڑ نامنوات میرے کل کوئی دلیل نہیں حضرت طلعہ بن مردروازے کے بیٹھو ہیں حضرت میر المومینی رضی اللہ مرے وروک اپنے گھر پچھویں اندر مرے مرے یہ درکی ہویا حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی ترشیب لیا رہا میں لنگ دا لنگ دائی تو پچھا جتا اللہ صاحب ہیں تین اندہ کوئی ہیں یا کوئی مندر والا کے ہاں جی ہیں ایسا واقعہ ہو جاندے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی جانے کیا کہ حضرت یہ حضرت یہ فروک اعظم نے برمایا جی بابا پتر اگو نبی دی اولاد دروازے کھو چھڑیا کرو دروازے کھو چھڑیا کرو بلکہ آپ کو لے کریں عبداللہ بن عمر کو لے پچھڑا آئے لوگ پتر نہیں لوگ کر کچھوں کتابیں پڑھ لیے نہیں آپ پہ بڑی لڑھائی سے کہ دی اوہ در مکھیاں بڑھیاں ہو گئی ہیں انہیں عراق اللہ مکھیاں ہو گئی آنے تے وہ مار لئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر روپ ہے آپ جو بچے ہچکی بن کر نہیں روندے روپ ہے آپ فرما دے ہو فتیوں مومنوں مکھیاں مار لگیا تھے فتی پچھڑا آگئے ہو جدو خونے رسول نو پیاسیاں شہید کیتا سی ہو تو انو کوئی دین تے اسلام یاد نہیں سی لیا مکھیاں مکھیاں تے صبر ایکر نواز تے سن کو پچھڑا آگئے ہو جی جاید لیکن جاید وہ تے خونِ رسول صاحب وہ تے نسلِ رسول صاحب وہ تے اولادِ رسول صاحب سیدنا فروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ مالِ گنیمت شہر بانو آئی سبحان اللہ کہاں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حدیث پندہ دا نال مالِ گنیمت سی پندہ جدہ سونا میں سی ہیرِ جوارات بھی سن اور اوڈیاں نقرانیاں بھی سن وقتِ امیر المومنین عمرِ فروق نے جدو آپ نے سارے فتح کیتے ہیں عمرِ فروق کیوں دے جدہ متعلق انگریز نے کہا کبھی ایک عمر اور اندار پچھے اسلام دے جھنڈا جھولے ہوں دے پتر جوان نے دولت بڑی نالیں نقرانیاں ملالماں بھی نالیں امامِ حسین عدرتِ عبدالعدرتِ عمرِ فروق نے قطع کی ہے فرمائے نہیں اے شہزادی ہے اے شہزادیاں سونی لکھیں اللہ تاکہ فدق کا سوال کرنے والا اللہ باغِ فدق کے سوال کرنے والا میں سوال کرتا ہوں یہ کتنی دولت تھی اس کے پاس شہر بانو کے پاس کتنا مال تھا کتنی دولت تھی کتنی ملازمے تھی کتنا سونا تھا ہیرے جو آرات تھے ایک دانہ بھی عمرِ فروق نے نہیں لیا شہزادی بھی پیش کر دی مال بھی پیش کر دی اللہ باغِ فدق کا سوال کرنے والا مجھے بتاؤ صدیقی اکبر کیا چھوڑ کے گئے ہیں بتاؤ کوئی مستر اندر میں دکھاؤ کچھ نہیں ملے گا سب کچھ اللہ رسول تو قربان کر گا ہے سب کچھ ایام دور نہیں ایک حلویدی پلیٹ اسی دے گا من جانے ہاں اسی یہ نہیں سارے تسی انہیں لنگر کھا جانے ہاں ایک حلویدی پلیٹ امیر المومنین صدیق اکبر کھان لگ گئے نہیں حرمائے کہ کتو آیا ہے جیڑا کار کھر چاہ رہے ہو دی تو بڑھ نہیں سکتا عرض کتی امیر المومن ایک ایک چمچ بچان دی رہی ہیں دس بارہ دن تو بعد بچیت میں آپ نے ایک پلیٹ بنا دیتی ہے بسم اللہ شیف پڑھ کے کھاتا صدہ بیت المال جا کے فرما دیں انہا کٹ کر لیا کرو انہیں کلو بادے فرزہ سوال کرنے جا دروشی پڑھ نمہ کرتا پا کے نمہ حضرت فروقی آدم جو میں ملتے میں مرتے بیٹھا ہے اسی ایمینی آن دے کھلا فیرسی راشدین دا نظام نمہ کرتا پا کے بیٹھے سمڑ ایک بندہ اٹھتا ہے امیر المومنی نہ کپڑا ہوئی ہے جینا فلان جگہا تقریم ہویا تھی مالک نہیں مچ فرما ہاں اینہ اینہ کپڑا ملیا تھی کہ چپا بن سکتا اسی کرتا فرما ہاں ماندنی نہیں ازر کرتا تو سن سے زیادہ نہیں آتی فرما ہاں نہیں ہوئے میرے کتر بھی ہوتے تھی میں وہ دکھنوں لیا ہے کانڈ مجمل کی تھی تاکا لگا تھی فرما ہاں دوں اندھا ملا کے میں کرتا منایا ہاں جنو غزو کرنا نہیں پتا وہ پشدہ ہے بھاگے فضو کیوں ایسی جو صدیق اکبر نے کیتا جو فروع اعظم نے کیتا جو اسمان غنی نے کیتا اللہ دی کسم اومی مولا لینے کیتا دوسری فرور سیدنا فروق آدم رضی اللہ تعالیٰ جن صرف اس واسطروں دن کہ کتی دا کتورا بھی کتے پیاسا مر گیا تم رب دی بارگٹ کی جوا وقد امیر المومنین ایک واقعہ سن لو پھر میں اہلِ بیعت ورنہ تلق بیان کر کے جاتا ہوں گا آج تا کس نے پتہ ہی نہیں کروڑا رپیہ دے بل جڑے نے انہ دے اپنے نے جڑے بھی لیا رہے نہیں دیتے اربا رپیہ اداریاں دینے جنہاں بھیل نہیں دیتے دجھے مینے دے توڑا میرا کٹن آئی ہے ادھر کروڑا نے سیدنا فروق آدم ایونی لوک نارے پہ مار دے رات رو نکلے گلیاں دے اندر پھر دینے پہ ایسا نیر المومن کی طلب ہے جڑا روند ہے یا اللہ جو گلتی ہے تم نے معاف کر دی کوشش میں تیرے فضل نہ کرنا پہ راتی طریقی اندر بچے دے بے کیا رونڈی آباد آئی قریب گئے دے بے کیا دوتی مان دیئے پھئی انہیں پک جاتے دے نیاں رات کا بھی قدر گئی سیدنا وروقی آدم رضی اللہ دندروازہ کڑکایا اے بی بی ترے بچے کے انہوں دینے پہ دیکھئے نو کھانا نہیں دیتا اندیئے وے توں کھانے منو کچھن والا جے عمر فروق منو نہیں کچھناؤ دے حق تے او دے جڑا میرا المومنین بڑے آئے انہوں تے خبر ہی کوئی نہیں کیوں ککھا دے پیاسا ہے آجو سادے کار دوسرا دینے فاق آئے میرے بچے جنہیں نے کھا تھا کچھ نہیں میں اہم یاد باڑی اونیاں ہنڈی اندر کچھ بھی نہیں تسلی پی دینیاں پہ اتی رات ہو گئی ہے اے سو جن اے سو جن تے میں انہوں پہ صبح کوئی ہوگی کرانگا آپ نے ورمایا اچھا بیتر مال گئے لوگ تے مجود نے جنہ دی ڈیوٹی ہے آپ نے ورمایا اے جڑا ہنا آجے ایک بوری میرے کندیاں تے رکھ دیو لوگ عرض کر لگے امیر المومنین ایک کیویں ہو سکتا ہے تو انہوں چکن لئیے فرمایا اے بوری اہ چکے جڑا میرا پہلہ وعدہ کرے تے کیا مطلب دن یہ سوال ہویا اوہ بھی بہت چک لے گا اے سارے پشانٹ گئے فرمایا میرے کندیاں تے رکھو کار آئے کے دیوی دے کے پریشان ہو گئی فرمایا جلدی کر جو گھر کھانوائے ہو دے لیا کیوں دے دروازے تے آگے بی بی نے اپنے بچیاں نو کھلایا آپ اور دروازے اگے کھڑے نے آن دی اے وے امیر المومنین تے تنوں ہونا چاہی دے اے وے امیر المومنین بنا چھڑی آنے اے تے کیا مطلب دن ہوگا جدو میں رب دی بارگاچ امیرے وروق دی شکیت کرانگی انہوں رب دی بارگاچ کوئی چواب رہی آئے گا امیرے وروق سنڈے رہے تے کھا چوانسوں آگے فرما دنے بی بی جے میں تنوں یہ نہ چنگا لگنا ہاں تے میرے صد کے عمر نو خدا واسدے ماں کر چڑ یوں میرے نینائی میری انتری ہواں کرنی ہے پھئی امیرے وروق نو مار پا جائے ماں کر دے او بی بی یاں یہ گے ایٹا نیک بندہ ایٹا چنگا بندہ منہوں تے نظر کوئی نہیں آیا جاں دے تُوہ نے تے میں عمر نو معاف کر دے نیا ہن دی اے یالا ایس بندے دی میں کئی نہیں موٹ سکتی میں عمر نو معاف کیتا فرمایا بی بی عمر میں یہاں اکھو سشتی نہ ہوئی ناں کدھی سشتی نہیں ہوئے گی دیر پچڑیا تے ٹائم نال تے نو کھان نو ہی مل دا روے گا رین نو ہی مل دا روے گا اے جے فرقی آدم اے ایٹا باپ شاہ امیر المومنین کتے ایر چی تے سفیرون تے آکے محل پچھڑ امیر المومنین تا کتے ہوئے تے باگ دے ہوئے چھو اٹھ داس رہن لائے کے پیہون انہا کیا ساڑھے امیر ملانچ نہیں رہن دے آہ بھوٹے دے تھلے اٹھ داس رہن لائے کے پیائی اے امیر المومنین آہ بھوٹے دے چہرے دے ایمانی جلال سرخ کھاں کمڑ لگ پی آہ ہندہ کلمہ پڑھا جی دے غلامہ دا اے مقام ہے اس آق کا دا اپنا کی مقام ہوئے گا وہ عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ باگ فیدر کا سوال کرتا ہے جاہل جس کو اپنی ہوش نہیں ہے جی تینوں کی بات ہے سیدنا فروق کے آدم دے مقام حضرت علی اہمیں نہیں روئے سیدنا فروق کے آدم دے شہادت وہی نا مولا علی روئے جدو روئے کہ آپ فرمانگرے عمر بھی یہ سیعت انسی جمیں ایک تسبیح اندر سی دانے پنچے ہیں وہن میں خطر ہے کوئی سرارت نہ کریں اسی بکھت نہ جائیے چند دنہ تو بعد علی نو رب نے پتر دیتا کہ آپ نے فرمایا ایدہ نا امیر المومنی امر فروق دینات رکھو عقیدت نا پتر دا نا عمر رکھیا عقیدت نا اپنے پتر دا نا عثمان رکھیا عقیدت نا اپنے پتر دا نا امام ابو بکر امام عمر امام عثمان علی علی ہے علی نو پتہ لگ جائے قیامت تک لوگ بیان کرنے والے لوگ کی دھوکے چنا آ جانے کہ لوگ کو میں دے انہ دے نا تے عقیدت نا نا کیا رکھا سیدنا فروق کیا دا اللہ ہم پتر رو ڈانٹے ہیں شہر بانو دا اپنے پتر بھی مجود سا میں نہیں سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین اللہ اے دکھو میں مبر دے بیٹھا رضوی صاحب اس مبر دے بیندے نے علماء مبر دے بیندے نے جہاں خطبہ شروع ہوتا ہے نا علماء دستے نے وہ دیئے پبندیاں نماز جنیاں پتہ نہیں کیوں کتو دیل لپے ہیں کتو مسائل لپ گن اے شعبہ وہ جنہوں نہ کو مطمئن کر سکیا نہ کر سکے گا نہ انہوں گوڑا ہیں ادھا بڑے پاکھر آ رہے ادھا بڑے پاکھر آ رہے ادھا بڑے پاکھر حضرت امام حسین نبی دی اولاد پہ اسی لوگ کا بیدہ تواف کر دیں انہوں نے سن شہزادیہ جو آجا دیں اللہ دی کس میں لوگ تواف چھٹکے انہوں نے حجمانے شروع کر دیں جمعہ شریف دا دینے تیرے تمریا کا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نورِ مجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمان دنے پہتا ہے امام حسین چھوٹے جب آجا ہوں دروازے کے آئے صحابہ رات دینے شروع کر دیں امام حسین چھوٹے مجامے بچے دوڑے دھوڑے آئے ڈو گلنہ طبقہ سنوڑے آلے سنے آئے تعدئے کہ امام کازے فلسوسہ بڑی دیر دے بہتھے ہو دیر دے میرا سی گھنٹا کراں پہ اونے ہو گیا ایک گھنٹا کی پنجی وائیں اور اس کو توقعے اللہ دو گلنہ سے سنوڑا امام حسین چھوٹے آپ آقے آئے کتابہ جانتا ہے نبی پاک صلی اللہ میں این یونگلہ کیتی ہیں امام علی مقام نے ایک کتنا ہے سجی انگل پڑھ لی ایک کتنا کبھی پڑھ لی وہ اکتے آجا حسین پاک نے چھوٹے چھوٹے قدم نبی پاک بھی انہتا تھے اہتے اہتے سینے تھے مقتصر اے امام حسین او آپ نے دورانے خطبہ اپنے موڈے ہندے بڑھا لیا دعا کیتی یا اللہ یہ میں بڑا پیارا لگ دے یا رہا میں حسین بڑا پیارا لگ دے تو ہی اتنا پیار کر رہا اندرہ گوھر سنو تو ہی اتنا پیارا لگ دے تو ہی پیار کر رہا کہ جیڑا اتنا پیار کرے مولا تو ہی دنہ رکھا رہا کہ جنہیں اتنا بودھ رکھے انہیں میرنہ رکھے کہ جنہیں میرنہ رکھے انہیں بودھ رکھا رہا دی انہیں پھٹکارے یہ شہید کرنا ہے انہوں کی آنکھوں کو جنہیں حضور نے عزاہ دیتی ہے کون ہے قرآن دی آئے دی ہنان دی ہی جنہیں حضور مردے دیتے بانتے اکنی اللہ میں پیارا لگا تو ہی کار جنہیں ہوتے لباں دے مارے سوٹی ایک اور صحابی عزیز زیاد میں لگا بے ٹھڑنا کڑا بھائی مانا اے لابونیا جسے لبے مصطفیٰ لگے رہے ہیں اپنے دل میں کچھ روز جنہ کوئی مان ہو گئے گا آخری بات بڑی توجہ نہ سنے لیں اور پوری تقریض اخلاس ہے حضرت حسین چھوڑی جی عمر ہے اجی بچے نہیں کار روپنے بچے کار بچے رات روپنے چھوٹے بچے حضرت امام حسین کھر روئے نے فاطمہ تو سارا دی گود اندر روئے نے کہ جنہ نے جھوڑیاں نو رب دار شمدے چبریلی امین تلیاں چمدے نے برا کمدے کہ سترہ دار یا کموں پیزی جماعت ہوندی یہ سرکار اپنے بستر تو اٹھ کے زہرہ پاگ دے دروازے نو آتمہ کرے فاطمہ جی عبا جی فرمایا حسین روندہ پہا عبا جی میں چک لیا ہے چک کر جندہ فرمایا بیٹی جلدی کر عبا جی میں پھڑ لیا ہے بیٹی تنو آکے چک کر آئے نو جلدی کر تینہوں نہیں پتا جدو حسین روندہ منو بڑی تکلیف ہندی ہے جدو حضرت امام حسین روندہ رہے نا فرمایا بیٹی منو بڑی پہ بچ نہیں کوئی گالے کرنی ہے حسین ماندی گود چرو مولا حسین اپنے گھر ماندی گود چرو دنبی پاک منو تکلیف ہندی ہے منوے دسو جدو امام حسین اکبر دی لارس چم کے روئے انگے عدو کی کفیت ہوگی گا منوے دسو جدو پرامان دے ٹکرے چک دی انگے عدو نبی پاک دی کی کفیت ہوگی جدو امام حسین اپنیا ننیا ننیا اللہ شاہ لوگ کاندیا تینہوں اللہ وسائے تک کرم فرمائے پینانو رب پتر دے وید پراہ خوشن دے کہ پینانو وسگیا جدی کربلا چھ وسیح جڑی ننیا ننیا اللہ شاہ لے آکر پین دی گودج پائیا او دو میرے نبی پاک انکنی تکلیف ہوئی ہوئی جدو پرامان دے اللہ شاہ حسین اکھا چوانچوں لبانتے مہرے سکوت پرام مر جانتے پتیجیا تو پرام دستے نا پتیجے او دو بڑے پیارے لگ دے جدو پرامانا ہوں گا نا کہ یہ میرے پرامان دیا نشانیاں نا تو جیدے کاسم دی جوانی لٹی گئی ہوئے پتھر دے لنے اس گل دے سمجھنی ہوں نی اے مہرے بیالے بیعت میں اس جملے دے سمجھنی ہوں نی میرے حسین او جڑی تکلیف ہوئی نبی پاک دی کی کمیت ہوئے گی جدو پاس نمدار دے پادو کٹے گئے جدو لاشاندی پہ ارمتی ہوئی کاسم دی جوانی لٹی گئی جدو علی اکبر دی لاشتے گوڑے دڑائے حسین گودت سر رکھے اندھائے اکبر اکھاں کھول میری تھی تیرا انتظار پہی کر دی ہے وہ تو میرے نبی پاک دی کی کسیت ہوئی ہوگی پتر کنے کو پیارے جائے تھکے اندھے دفتران چون سفر کرکو دیرے تو چھوٹ چھوٹے بچے نہیں دھوڑتے اندھے سینے دے پائی ہے نا سکون مل جاندہ ہے کنو پائی چوکے پیارے ہیں کنو پتیجے دے پہنجے چوکے پیارے ہیں حسین انہیں سمجھا رہے ہیں جدو امام علی مقام نے علی اسکردے گلے تیر وجہ ہوئے گا باپ دی گود ہوئے گی حسین نے تیر کیجیا چھے مہینہ سید تڑ پہ آ میرے امام نے سینے نہ لایا لبا تے لب رکھے لبا تے لب رکھے باپ دی گود اندر بیٹے دی رو نے پرواز کیتا طریقہ کربلا چاہر چیز نہ پڑی یاں دیئے نہ بیان کیتی یاں دیئے کرنے میں نہیں چاہی دی اسی سید کر لے بھائی کے کراچ پڑ لی نیا میں نو پتہ ہے مسرے ہوں دے نے مولویا نو کو چوکھنی ہوں دے تینہ دنہ دنہ دبار سو کوئی نہیں کوئی فترتی تکا دے ہوں دے نے جدو اندھا چاند چاہتے ہیں دا کہ سیدے کار رہا ہوں دے کار کی کفیت ہوں دی ہے تینو کی بتاوے تینو کی بتاوے فترتی تکر کربلا دی تتی ریت میں بھائے گئے یہ فرمان دنے ہوئے اسگر ہے میری تیتے رو رو کے کوئی حال نہیں ہے کہ چھڑے جا تو تیرنے نو دے دل بہنے ہوئے اسگر تینو میری سکینہ چکلیں دی سے تو او تین تدار پہ ہی کر دی ہے کہ اسگر پانی پی کے ہرے آیا امامِ علی مقام تیر ہوں سوئے تو سدکے جاو پتر نو چمیہ تیر سینے نا لائیات اکھا چھ آن سونے میں نا جدو سیدہ سکینہ دی خیم میں چھے وجی ہوئے گی چیخ تے بی بی پاک نے پتی جی نو گودج پایا ہوئے گا تے نکیہ نے کے بچیاں دیا چیخاں نکل گیاں انگیاں تے سیدہ زینب تے عبام حسین پچیاں نو تے بی بی انو نال لاکے تے سلی دین دے ہوئے انگے وہ دو نبی پاک بھی کی کفیت ہوئے گی یہ میرنو پوچھنے نا تے میں تے شاہ جی ایک کمانگا وہ دو جنت محال اندر ام المومنین خدیجہ تلکبرہ دے محال اندر سیدہ زہرہ اپنی ماندی گود اندر سر رکھ کے روندی ہوئے گی وہ ہورا آکے تذیت واتے کھڑیاں یا انگیاں وہ دو رب دے فرشتے عج کا دے انگے یا اللہ آئی جناتے درود پڑندہ حکم دیتا ہی یہ تیرے کی رازنے یہ کی حکمتیں وہ دو جواب آیا ہوئے گا وَلَنَا بُلُوَنَّكُمْ نِشَيِّ مِنَا الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَا الْحَوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْسَمْرَاتِ وَبَسِّرِ صَابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُسِيبًا قَالُوْ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِعُونَ قیامت تک لوگ پڑھ دے رہنگے تفسیر زہرہ دے پتر نے کر چٹی ہے کی قفیت ہوگی میں دیکھوں گا پھٹ گئے جگر پہاڑا دے لوگ کو پھٹ گئے جگر پہاڑا دے بھی تے کم گیا جگ سارا پھٹ گئے جگر پہاڑا دے تے کم گیا جگ سارا جگ سگر دے نازک ہلکوں چھٹیا خون بھوارا پر صدقِ صبر تیرے دیا کا سید شاہ اسوارا جان دی تھی پر آن نہیں دی تھی حیدر دے دلدارا امامِ عالی مقام نے سب کچھ قربان کیتا پر پلی تے حد تے حد نہیں دیتا باطل دی امہیت نہیں کیتی اس بیمان دی امہیت نہیں کیتی یزید دی امہیت نہیں کیتی بس اے ہی گل زینچ رکھ لو اے مولا علی نے اے مولا علی نے پتر نے اے اس دلہ کے یہ دلہ مارے ہیں بھی نہیں جنہوں نے پتر اور حسین اس باپ دا کی مقام ہو دے گا بس اے ہوئی فیصلہ ہے اور اے ہی حق کے کہ امامِ حسین کا دٹ جانا یزید دے باطلوں دی دلیلے حضرت فروق آزم صدیق اکبر عمر فروق عثمانِ گنی دے حد تے بیعت کرنا مگر نمازاں پڑیاں اے اے نا تنہ دے حق دی دلیلے جدر علی اے ادھر بھی حق جدر حسین اے ادھر بھی حق وَمَا عَلَيْنَا اِلل arrest موسیقی موسیقی موسیقی